ہمارا اندر جہاد کے جذبہ ہے ہم مسلمان ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری جب 93 تھوزنڈ یعنی 93 ہزار سرنڈر بھی ہمارے فوجیوں نے کیا تھا تو اگر اتنا جذبہ ہو ایک مثال دے رہا ہوں تو پھر سرنڈر کیوں کیا وہاں پہ آپ نے مقابلہ کیوں نہیں کیا چلان ہو جائے تو میں ہر چیز لگاؤں گا یار کہ میں کال کروا دوں کہ میرا دو سو بچ جائے اگر میرا دو سو بچتا ہے میں ڈی ایس پی کی بھی کال کر آ دوں گا جب تک ہم اماندار نہیں ہوں گے تو ہم پہ اماندار حکمران نہیں آسکتے تو واقعی بھارت ہسے گا ہم پہ ایک دن آئے گا ایسا سیکھنا چاہیں تو آپ اپنے ملک سے سیکھیں اپنے گھر سے سیکھیں انڈیا کونہ ہوتا ہے میں سکھانے والا جس کے اپنے مزائل جو ہم ہزاروں دفعہ فیل ہوتے ہیں اس کے بعد کامیاب فیل ہوگے پھر کامیاب بھی تو ہوتے ہیں اور فیل بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم تو ٹیسٹ ہی نہیں کرتے پاکستان ڈلی تک پہنچ گیا اور ابھی جو نا وہ انڈیا پھر قبضہ کریں گے تو اس نے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا کیوں ہم نے جنگ بندی کی اگر ہم پہنچ گئے تھے ہم جیت رہے تھے پھر سرنڈر کرنے کی کیا ضرورت جس چیز پر رائے لے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیا نے ایک نیوکلئر مزائل ٹیسٹ کیا ہے اور وہ کامیاب ہوا ہے اگنی فور کے نام سے ٹھیک ہے اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک مزائل ایک راکٹ سپیس راکٹ لانچ کیا تھا جو کہ نکام ہوا تھا اس پر پاکستانیوں نے بہت میمزی بنائی تھی تو اب ان کی اس کامیابی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیم پاکستانی اور میرا پاکستان کے ساتھ کنسرن ہے میری ترقی خوشالی یا امن سلامتی ٹیکنالوجی پاکستان کے ساتھ ہے ایڈونٹ کیئر کہ انڈیا کہاں ہے آپ کو خود اندازہ ہونے چھے کہ پاکستان کے پاس شہین غزنمی اور کتنے خوبصورت میزائل پاکستان کے موجود ہیں وہ تو جب سے بان چکے ہیں اس کے بعد کوئی نئی ٹیکنالوجی میں ہم انویشن کیوں نہیں کرے اس کے لیے ہمیں اپنا ایڈوکیشن سسٹم اپنا ٹیکنالوجی سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ پاکستان اس کے لیے کام کر رہی ہے انشاءاللہ جلد بہتر ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی ہمارا ایڈوکیشن سسٹم چل رہا ہے بجٹ اور کام ہو گئے ایڈوکیشن کا آپ کو لگتا ہے اسی طریقے سے اگر چلتا رہے گا تو ہم ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آئی ٹیکی فیلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں بہتری لاسکیں گے ایسا تو پوسیبل نہیں ہے ہر کام بجٹ اور پیسے سے ہی ہوتا اگر گورنمنٹ اس کے پر بجٹ ہی نہیں لگائے گی تو ہمارا پہلی ایڈوکیشن سسٹم اتنا ڈاؤن ہے آپ پوری دنیا میں آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈاؤن ہے اگر وہ اس کے لئے بجٹ اور کم ہو جائے گا تو مزید جو ہے اس میں کمی آئے گی اور ملک جو ہے وہ نقصان کی طرف جائے گا یوت ہی ہے کائزت میں نے خود کہا تھا کہ جو ہے یوت ہی آپ کی بیک بون ہے نیشن کی بیک بون ہے جب تک وہ پڑی لکھی نہیں ہوگی آویرنس وہی جب نہیں بہتر ہوگی تو آپ کیسے ٹکنالوجی میں آگے ترقی کریں گے یا آگے پاکستان کو بہتری طرف لے کر جا سکیں گے جب یوت ہی نہیں بہتر ہوگی انہوں نے آگے باغ دور سمال نہیں ہے جب وہ باغ دور سمالنے والے ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو آگے جا کے آپ کیا کریں گے ہمیں انڈیا سے سیکھنا چاہیے یا نہیں مطلب انہوں نے ٹکنالوجی کی فیلڈ میں ترقی کی آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے ترقی کی میڈیکل کی فیلڈ میں ترقی کی تو ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں سیکھنے کے لیے ہمارے اپنے پاس اتنے ڈاکٹر عبدالکیر خان وغیرہ اتنے آپ سیکھنے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پر سیکھنا چاہیں تو آپ اپنے ملک سے سیکھیں اپنے گھر سے سیکھیں انڈیا کو ہوتا ہے میں سیکھانے والا جس کے اپنے مزائل ہزاروں دفعہ فیل ہوتے ہیں اس کے بعد کامیاب فیل ہوگے پھر کامیاب بھی تو ہوتے ہیں اور فیل بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم تو ٹیسٹ ہی نہیں کرتے ہم کیا فیل ہوں گے وہ کم از کم میدان میں تو آتے ہیں میدان میں تو آتے ہیں لیکن آپ کے پاس اتنے سائنٹس وغیرہ آپ ان کی قدر تو کریں تو آپ کو ہیرے اتنے مہار پاس نگینیں موجود ہیں جن کی یہاں قدر نہیں کرتے ڈاکٹر عبدالکتین سڑکوں پر بچارے روتے 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 اس حالت میں چلے گئے کہ اس قوم نے میری قدر نہیں کیا اگر قدر کرتی اقبال کے بارے میں خود بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز بھی نہیں سمجھ سکا اور اس کو قوم بھی نہیں سمجھ سکی قوم سمجھ جاتی تو آجاسی نہ ہوتی انگریز سمجھ جات ہے تو وہ مرگ پہ نہ مرتے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے لیکن آپ کی یہ رائے ہے میرے خیال میں ہمیں کوئی بھی ملک ہے جو انڈیا ہے کوئی بھی ملک جو ترقی ہے بری بات نہیں ہمارے سیکھنا چاہیے دشمن سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے سیکھیں بٹ اگر آپ کے پاس اپنے گھر میں ریسوسز مجود ہیں تو آپ باہر کیوں جا رہے ہیں آپ اپنے ملک میں اتنے اچھے ہمارے پاس سکولر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اتنے اچھے ابھی بھی زندہ بھی ہیں بہت سے لوگ ڈیفینیٹی آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ہزاروں ایسے نگینے ملیں گے جو چھپے میں ہیں بٹ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اپنے ملک میں بہت کچھ ہے تمام ریسورسز ہیں میری حکومت سے اپیل اگر آلہ آثورٹیز میری بات یہ سنیں گی یا پہنچیں ان تک تو کائنڈلی براہ میرے بار نہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایجوکیشن سسٹم ہوگا تو آپ کا ملک دن با دن رات دگن اچھے انجینئر بنیں گے تو ہی ہمارا انجینئرنگ فیلڈ آگے جائے گی میڈیکل فیلڈ آئی ٹی کی فیلڈ آگے جائے گی لاس میں مجھے یہ بتا دیں کہ انڈیا کی اس کامیابی پر ہمیں کانگریچولیشن کہنے کی ضرورت ہے یا چپ رہنے کی ضرورت ہے یا پھر کیا کہنے کی ضرورت ہے میں ذاتی رہا ہے کہ ان سے کانگریچولیشن کریں چاہیے دشمن بھی ہے تو اس کو اپریشیئٹ کریں تاکہ اس کی دشمن بھی شاید آپ حامی سمجھ دیں وہ پتہ نہیں وہ آگے نکل چکے آگے نکل چکے جب تک آپ دشمن کو دشمن بھی نہیں سمجھ دیں تو آپ اس کے مقابل کامیٹنٹ نہیں بنا سکتے کامیاب نہیں ہو سکتے اس لئے اس کو اپریشیئٹ کریں تاکہ اس کو بھی پتہ لگے کہ آپ اس کی کامیوں اور ناکامیوں سے واقف ہیں نظر رکھیں خود کو بھی بہتر کریں گے اگر اس کے دس مزائل ہیں تو آپ گیاروہ آٹومیٹکلی تیار کر لیں گے اس سے چھپا کے ٹھیک ہے اگر آپ دشمن کو ہی جانیں گے تو پھر میرا نہیں کیل کہ آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں بہت شکریہ سلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام سردار حسین سردار حسین تھوڑا سا سر انچی بولیے گا سردار حسین آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ انڈیا والوں نے ایک مزائل لانچ کی ہے ٹھیک ہے اور اگنی فور کے نام سے اور ان کا یہ مطلب کہنا ہے کہ ظاہری بات انہوں نے اپنے ڈیفینس کو سٹرانگ کی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے پاکستانی ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناتے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو انشاءاللہ پاکستانی ہے اور مسلمان ہے انڈیا جتنا بھی اسلحہ بنائے انشاءاللہ ہمارے پاس ایمان ہے کلمہ ہے انشاءاللہ ہمارے اندر جہاد کا جذبہ ہے ہم جہاد کے جذبے سے ایمان کے جذبے سے ہندو سے انشاءاللہ اپنے دشمن سے لڑیں گے اپنے ملک کے لئے جان بھی قربان کر دیں گے بچے بھی قربان کر دیں گے ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور انڈیا جتنے بھی مزائل جتنے اسلحہ بنائے انشاءاللہ ہم بھی بناتے ہیں ہمارا پوچ پر ہمارے پہرے آپ نے بولا ٹھیک ہے ٹکنالوجی میں کام کرنا چاہیے ظاہری بات ہے دنیا جدید ہو چکی ہے لیکن خالی ایمان سے جذبے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہم انڈیا کو یا کوئی بھی جو بھی ہمارے پر حملہ کرے اگر کرتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی وہ عیوب خان کے دور میں اس کو جو انا دکھایا ہے اور اس نے جو انا چھوڑو جیسے جو انا رات کو بارہ بجے ہمارے اوپر حملہ کیا ہم اس کے ہمارے ہمارا اندر جہاد کے جذبہ ہے ہم مسلمانے لیکن آپ کو پتہ ہے ہماری جب 93 تھوزنڈ یعنی 93 ہزار سلنڈر بھی ہمارے ہی فوجیوں نے کیا تھا تو اگر اتنا جذبہ ہو ایک مثال دے رہا ہوں تو پھر سلنڈر کیوں کیا وہاں پہ اپنے مقابلہ کیوں نہیں کیا ہو تو ایسے کہ ہم نے جو نا سلنڈر نہیں کیا ہم جب اس کے ٹینک کے جب آگئے تو ہم نے جو نا وہ اپنے جانوں کے نظرانے پیش کیے ہم نے جو نا اپنے جسم کے ساتھ بم بان کے جو نا ہم ٹینکوں کو روک دیا اس کے ٹینکوں انڈیا کو اور پسپا کر دیا اور ہم پھر جو نا دلی تک ہمارے پوجھ ہمارے جوان پہنچ گئے تھے لیکن وہ کہتے ہیں ہم لاہور تک آگئے تھے دو دفعہ لاہور تک آیا یہ تو ہماری بھی ہماری بھی تاریخ یا ہمارے جو ان سے بڑے ہیں جو ہمارے میڈیا ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ وہ دو دفعہ لاہور میں آ کے ناشتہ کر رہے تھے وہ تو لاہور تک اس نے جو نا ایک خواب تھا اس نے جو نا شاسری نے ایک کہا تھا کہ میں لاہور میں صبح کا ناشتہ کروں گا اور جو نا ادھر اپنا جنڈا جو نا لہراؤں گا لیکن ہمارے اندر جو نا اس ٹیم جو نا اس نے چورو جیسا حملہ کیا ہمارے اوپر لیکن ہم نے پسپا کر کے اور وہ حملہ جو نا ہم نے دلی تک پہنچ گیا تھے لیکن یہ ہے تو پھر سرنڈر کیوں کیا سر مجھے یہ بتائیں اگر پہنچ گئے تھے تو پھر سرنڈر کیوں کیا آدھر ان کے جا کے ترینویں ہزار فوجیوں نے اپنے ہتھیار کیوں ڈال دی وہ امریکہ اور جو ہمارا غیر مسلم ممالک ہے جو نیٹو ہے یا جو نا وہ سپر پاور جو ہے اس کو جو پتہ چل گیا کہ اب مسلم یعنی پاکستان دلی تک پہنچ گیا وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا پھر کیوں ہم نے جنگ بندی کی اگر ہم پہنچ گئے تھے ہم جیت رہے تھے پھر سرنڈر کرنے کی کیا ضرورت تھی بارخال وہ جو نا ایسے ایک ہے وہ سپر پاور اور یہ لوگ جو آ جاتے ہیں مل گئے تھے وہ آ جاتے تو وہ جو نا یعنی مسئلہ یہ تھا کہ وہ صلح کرنا چاہتا تھا تو ہمارا صلح جو ادھر ہوتا تھا تو ہمارا ایوب خان اتنا جو نا ایک زبردست اور جو نا موہب وطن جرنیل تھا اس نے جو نا ادھر ٹیبل پہ مکہ مار کے کہ یہ جوانوں کا کامی چھوڑ ہو جیسا جو نا حملہ کرنے والا یہ آشاسری کو کہہ دیا وہ اس ٹیم جو نا آٹھ ٹیک آور مر گیا تو یہ جو نا اس کا اتنا جو نا وہ فریشر تھا اور یہ جو پاکستان میں جو نا مسلمان ہیں اور مسلمان اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور جہاد کا جذبہ اس میں ہندو میں نہیں ہے اور جتنا بھی یہ اسلحہ بنائے ہم بغیر اسلحے سے انشاءاللہ اپنے ایمان کے جذبے سے اس کے ساتھ لڑیں گے لاس میں یہ بتا دیں آپ یہ بتا دیں مجھے لاس میں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج کا جدید دور ہے اگر اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا ہے کوئی مزائل پھینکتا ہے ہم کیسے ہاتھوں سے روکیں گے ہمارا جو دفاعی سسٹم ہے وہ تو اتنا کمزور بھی نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے فوج بھی بادر ہے اور ہم نے بھی اتنا ٹکنالوجی بنایا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کر کے بھی دکھائیں اس کے دو تیارے اوپر مار کے گرائیں اور دوسرا بات یہ ہے کہ وہ تو ہمارا فوج کریں گے اور ہم اپنے فوج کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کڑا ہو کے جتنا ہم سے او سے کہ ہم مرخم پٹی کریں گے ہم پانی پھنچیں گے ہم راشن پھنچیں گے جتنا ہم سے خاتو سے اور پاؤں سے اور جسم سے ہوتے وہ بھی ہم کریں گے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد جواد حاشمی محمد جواد حاشمی کیا کرتے ہیں میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا نے نیوکلئر میزائل ٹیسٹ کیا ہے وہ کامیاب بھی ہو گیا ہے آگنی فور کے نام سے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ایزے پاکستانی اور دوسرے نمبر پہ ہم اس ٹکنالوجی کی فیلڈ میں اس طرح آگے ترقی کیوں نہیں کر پا رہے ہیں فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے میزائل لانچ کیا یہ ان کی ٹکنالوجی میں ان کی پروگریس ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم جو اپنا جو ہر سال لانچ کرتے ہیں وہ ہم بیسکلی ہم زیادہ دفاع کو دے رہے ہیں ہم فوج پہ لگا رہے ہیں لیکن لیکن جب تک ہم اپنی ایجوکیشن پہ نہیں لگائیں گے تو ہم ہمارے پاس لوگ پڑھ نہیں پائیں گے تو جب ہمارے پاس سٹڈی پیچھے رہ جائے گی تو پھر اس طرح کے لوگ آگے نہیں آ پائیں گے جو ہماری دیفینیٹلی ظاہری بات ہے اگر ایجوکیشن بہتر ہوگی تو ٹیکنالوجی بھی بہتر ہوگی اور ٹیکنالوجی بہتر ہوگی تو دفاع بھی بہتر ہو جائے گا یعنی بیسک جو ان سی جڑ ہے وہ ایجوکیشن ہے تو کیوں نہیں مطلب ہم بھی پاکستانی ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں کیوں نہیں پاکستان کی جو حکمران ہیں انہیں اس چیز کا خیال آتا پس کیا کہہ سکتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں آج کل کی حکمران سیاست پر بحث کرنے پر تو ویسے ہی آج کل کو ایک شیوہ چھوڑ دیا جائے آج کل سیاست پر بحث کریں گے تو پہلے آپ کے ریلیشنز خراب ہوں گے پھر آپ کی دوستیاں خراب ہوں گے سیاست پر بحث چھوڑ دینے چاہیے پاکستان کو بھی تو ہم نے آگے بڑھانا ہے کیسے بڑھانے آگے پاکستان آگے تب بڑھے گا جب پاکستان کو اس کے مطابق لوگ ملیں گے اب ہم ہیں اب میں یہ روڈ پر کھڑوں اب میرا چلان ہو جائے تو میں ہر چیز لگاؤں گا کہ میرا دوستو بچ جائے اگر میرا دوستو بچتا ہے جب تک ہم ایماندار نہیں ہوں گے تو ہم پر ایماندار حکمران نہیں آسکتے بہت شکریہ جیسے بھائی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں ہمارے حکمران نہیں اچھے ہمارے پالیٹیشن نہیں اچھے لیکن جب اپنی بات آتی ہے تو ہم سب سے پہلے دو سو روپیہ یا سو روپیہ بچانے کے لیے بھی جیسے حادثہ گر سکتے ہیں ہم گر جاتے ہیں ہمیں خود کو بہتری کرنے کی ضرورت ہے پہلے خود میں بہتری لائیں گے پھر ہمارے پالیٹیشن بہتر آئیں گے اور پھر ہمارا ملک بہتر ہوگا شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام حافظ حضافہ سٹوڈنٹ ہیں کیا پڑھتے ہیں سر میں جی سیو لاہور کا سٹوڈنٹ ہوں سیکنڈ یئر کا پری میڈیکل اور یہ آپ نے اپنی شرٹ کے ساتھ کیا کیا آج کوئی آپ کا ایونٹ تھا لاسٹ ڈے تھا تو اس کے لیے پھر سب سٹوڈنٹ ہی کٹھے تھے تو کچھ سائن وغیرہ اور کلرز وغیرہ انجوائے کر رہے تھے آج کی ڈیٹ میں انہوں نے پھر ایک مزائل لانچ کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے جو کہ کامیاب ہو گیا اگنی فائپ اگنی فائپ اگنی فور یا اگنی فائپ کے نام سے وہ مزائل لانچ کیا اس پر اب آپ کیا کہنا چاہیں گے سر اس میں میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ان کا مزاق جو اڑانا تھا وہ تو ہم نے بطور دشمن اڑایا لیکن اپنے دشمن کو کبھی انڈریسٹی میٹ کرنا نہیں چاہیے وہ کل ناکام ہوئے تھے آج وہ کامیاب ہو گئے اگر وہ آج بھی ناکام ہوتے تو ان میں خاصیت یہ ہے کہ وہ پھر سے کوشش کرتے اور پھر کامیاب ہو جاتے ہم اپنے دفاع پر توجہ دینے کی بجائے ان پر ہسنے بھی ہم نے توجہ دی جو کہ ایک غلط کام تھا ہمیں فخر ہے پاکستانی فوج بھی کہ وہ ایسے حالات کے لیے تیار رہتی اور پاکستان آج بھی قائم و دائم ہے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے ہمیں بطور قوم اتحاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے تیار تو رہنا چاہیے کوئی بھی ملک ہے اسے اپنے دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن اب ان کا یہ مزائل کامیاب ہوا ہے اس کے اوپر پہلے جب نقام ہوا تھا تب ہم ہسے تھے اب اس کے اوپر ہمارا کیا ریاکشن ہوگا یا ہماری گورنمنٹ اب تو ہماری گورنمنٹ یہ نیوز بھی نہیں چلا رہی سر نیوز اس لیے نہیں چلا رہی انہیں تو اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی ہے کسی کو ملک کی پڑی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا جیسے مطلب پراغریس کر رہا ہے نہ صرف نیوکلئر فیلڈ میں دوسری بھی ایڈیوکیشن کو دیکھ لیں آپ اویرنیس کے حوالے سے اگر بات کر لیں ہیلس سیکٹر کو دیکھ لیں آئی ٹی کو دیکھ لیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دینوں میں انڈیا ہم مطلب انڈیا ہمارے پہ ہسے گا سر جیسا ہمارا آج کل کا ردعمل چل رہا ہے یہ قوم چل رہی ہے سر کسی کا کیا کہنا سٹوڈنٹ کہتے ہیں علامہ اقبال کا فرمان ہے کہ قوم کی جو بنیاد ہے وہ طلبہ پہ ہوتی ہے اور طلبہ کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کالجز میں یہ لڑتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں آج بھی ہمارے پیارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ وہ بھی آپس میں جھگڑے کر رہے تھے کسی کو نہیں تھا کہ ہم اپنا تیاری کریں ملک کے لیے کام کریں اور اگر ایسا نہیں کریں گے یہ تیاری نہیں کریں گے تو بھارت ہسے گا ہم پہ ایک دن آئے گا اللہ بچائے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام شاکیب احمد میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا نے نیوکلیر مزائل ٹیسٹ کیا ہے جو کہ کامیاب بھی ہو گیا آج سے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے ایک مزائل ٹیسٹ کیا تھا سپیس مزائل جو کہ ناکام ہوا تھا اور اس پر پاکستانی بہت ہسے تھے میمز بھی بنی تھی آج انہوں نے نیوکلیر مزائل کو کامیابی سے ایک لانچ کیا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں انڈیا اپنی سپیس پروگرامز میں اور دوسرے نیوکلیر پروگرامز میں کافی ترقی کرتا آ رہا ہے پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہمیں ترقی کرے بجائے اس کے جیلس ہونے کے اس پر میمز بنانے کے ہمیں اپنے اپنے گلے بانوں میں دیکھنا چاہیے انہوں نے یہ مزائل بنایا ہے کامیابی سے اس کا ٹیسٹ کیا ہے اور وہ کامیاب ہوا اس پر کیا کہنا چاہیں گے مطلب آپ انہیں کنگریچولیشن دینا چاہیں گے یا کچھ کوئی آپ کا کمنٹ دیکھیں ان کو ہم اپریشیئیٹ کریں گے کہ وہ اپنے ڈیفینس کے لیے نیوکلیر ویپن یوز کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی انہانس کر رہے ہیں ٹیکنالوجی پر انفرسٹرکچر اور اپنی باقی اکنومکس پر فوکس کرتے ہو چل رہے ہیں بنیزبت کے پولیٹیکل کانفلیٹس میں فسے ہیں انٹرفیر کریں دوسروں کے معاملات میں اس سے چاہیے کہ میں اپنے ٹیکنالوجی پر کام کرنا چاہیے اپنی اکانومی کو دیکھنا چاہیے اپنے کانفلیٹس کو ختم کر کے ملک کی ترقی کے کام دھنا چاہیے کی ترقی کے لیے تو کیا وجہ ہے پاکستان ان چیزوں پر غور کیوں نہیں کر رہا پاکستان ٹیکنالوجی پر پاکستان آئی ٹی میں اگر ایڈوکیشن کی بات کی جائے ہیلس ہیکٹر کی بات کی جائے ان چیزوں میں پاکستان کیوں نہیں غور کر رہا دیکھیں میرا پرسنل ایکسپیرینس اور جو اپینینن وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ ڈیلیوزن ہیں سب ڈیلیوزن سمجھتے ہیں ہم سب اشیار ہیں سب پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے لیکن اتنے پڑے لکھے ہیں کہ لائن کی اور تمیز نہیں رکھتے ہیں